اسلام علیکم ناظرین ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضرین ناظرین ہم موجود ہیں اس وقت سپریم کورٹہ پاکستان کے باہر جہاں پر آج دو انتہائی اہم مقدمات کی سماعت ہوئی ہے چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کمرہ عدالت نمبر ایک میں پہلے تین رکنین ایک بینچ نے مقدمے کی سماعت کی اور وہ مقدمہ تھا کاسم سوری صاحب سے متعلق کاسم سوری وہی مشہور زمانہ ڈپٹی سپیکر قومی اسیمبلی ہیں جنہوں نے ایک مشہور زمانہ رولنگ دی تھی جس کے بعد معاملہ سپریم کورٹ میں آیا تھا اور عمران خان صاحب ووٹ آف نو کانفیڈنس کے نتیجے میں حکومت سے باہر کر دئیے گئے تھے اور دوسرا مقدمہ ہے شوکت عزیز صدیقی صاحب کا فارمر جج ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے اور انہوں نے کچھ عزامات آئیت کیے تھے آپ کو معلومی ہے سابق ڈی جی آئی ایس آئی جو اس وقت ڈی جی سی تھے آئی ایس آئی میں جنرل ریٹائر فیض حمید اور برگیڈیر رامے ان دونوں کے بھی جوابات سپریم کورٹ میں جمع ہو چکے ہیں اور ان کے وکیل جو ہیں وہ خواجہ حارس صاحب ہے ہم نے آپ کو گزشتہ ویڈیو میں بتایا تھا اب آج کی جو دونوں سماتے ہوئی ہیں وہ بڑی ہی دھماکہ خیز تھی اور یہ دھماکہ خیز صرف لفظی طور پر نہیں واقعی میں جو آج اوبزرویشنز چیف جسٹس پاکستان کی جانب سے دی گئی ہیں اور معاملہ جو ہے اب اگر میں پہلے قاسم سوری صاحب کے کیس کا حوالہ دوں تو اس میں اب معاملہ کافی زیادہ سنجیدہ ہوتا جا رہا ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کہتے ہیں کہ وہ دوہزار چوبیس کو نہیں بلکہ دوہزار اٹھارہ انتخابات کا پورا جائزہ لیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں سویل رشید صاحب سینے جنرلسٹ ہیں سویل صاحب قاسم سوری والا کیس ذرا ہمیں ہمارے ناظرین کو بتائیے گا ایک برڈز آئی ویو دیجئے گا دیکھیں قاسم سوری صاحب کا جو الیکشن تھا دوہزار اٹھارہ کا اس کے خلاف فیصلہ آ گیا تھا ایک کے اس کو دوبارہ ہونا چاہیے انہیں دو سو پینسٹ میں اس فیصلے کو چیلنج کا رکھا تھا انہوں نے سپریم کورٹ میں اور پھر سپریم کورٹ سے اس فیصلے پر سٹے لے کر وہ ممبر قومی اسمبلی رہے تھے اس کے بعد یہاں پر ان کی اپیل اس طرح سے سنی نہیں گئی آج وہ اپیل لگی تھی اور ایز ایکسپیکٹیڈ آہ اگر سے پچھلے کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے تھے کہ انتخابی عزرداریوں والے کیسز جو دوہزار سولہ کے بھی تھے وہ بھی یہاں پہ ڈسپوز آف ہوئے ہیں غیر محصر ہونے پہ لیکن قاسم سوری ایک ایسا نام ہے کہ جس سے مجھے کم از کم خدشہ بھی یہ تھا اور توقع بھی یہ تھی آہ کہ سپریم کورٹ اس مملے کو بند نہیں کرے گی آہ ایک تو قاسم سوری کا تعلق پیٹی آئی سے ہے دوسرا قاسم سوری جو ہے وہ انہیں ایک رولنگ دی تھی جس کو سپریم کورٹ پہلے کر چکی ہوئی ہے سیٹر سائٹ اور رولنگ کیا تھی وہ ساروں کو پتا ہے کہ وہ عدم اعتماد کا معاملہ جو تھا ان کی رولنگ سے روکا گیا تھا اس کو غیر آئینی قدام قرار دیا تھا سپریم کورٹ نے آج جب نہیں بخاری ان کے وکیل پیش ہوئے سپریم کورٹ کے سامنے تو ان کی جانب سے یہی کہا گیا کہ یہ معاملہ غیر موثر ہو چکا ہے اس پر چیف جسس نے شدید برہمی کا اظہار کیا کہ آپ لوگ پہلے تو اس معاملے پر سٹے لے کر بیٹھ جاتے ہیں اس کے بعد آپ سٹے لیتے ہوئے غیر آئینی رولنگ دیتے ہیں عدم اعتماد کا راستہ روکتے ہیں اور آئین شکنی کے مرتب ہوتے ہیں کیوں نہ آپ کے خلاف آئین شکنی کی کاروائی کی جائے اور ساتھ انہوں نے کہا جی کہ منیپلیٹ بہت زیادہ ہو چکی سپریم کورٹ ماضی میں تو اب نہیں ہونی چاہیے تو اس پر نئی بخار نے کہا کہ آپ کا غصہ سسٹم پر ہے یا مجھ پر ہے تو چیف جسس نے کہا کہ ہمارا غصہ خود پر بھی ہے ہم خود سے بھی خفائیں کہ ہمارے ادارے کے اندر سے اس طرح منیپلیٹشن ہوئی ہے لیکن ہم اعتراف کریں تو خود سے مراد عمرتہ بنیال صاحب پر ہے ہاں آپ خود ہم اعتراف کر رہے ہیں تو اب آپ بھی اعتراف کر لیں نئی بخاری کہاں سے اعتراف کرنے والے انہوں نے کہا جی میں کسی جس کا اعتراف کروں میں نے تو کچھ نہیں کیا انہوں نے کہا پھر ہم آپ کے کلائنٹ کو نوٹس کریں گے انہوں نے کہا بسم اللہ کریں آہ کاسم سوری کو نوٹس چیف جسس نے کہا جی کہ نئی بخاری صاحب مجھے پتا ہے میں انیس سو باسی سے لا پریکٹس کر رہا ہوں تو ایٹی ٹو سے نائنٹین ایٹی ٹو سے لا پریکٹس کر رہا ہوں مجھے سب پتا ہے یہ سننے والا مقالم ہے چیف جسس نے کہا کہ بخاری صاحب مجھے سب پتا ہے نائنٹین ایٹی ٹو سے لا پریکٹس کر رہا ہوں تو نئی بخاری نے کہا کہ میں نائنٹین سو بیٹی ٹو سے ہائی کوٹ کا وکیل تھا پریکٹس نہیں تو میں بہت پہلی بار یہ چیزیں دیکھ رہا ہوں جو آپ کر رہے ہیں آہ تو اگر آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہیں کیسی فکس کروایا ہے یا میں منیپلیٹ کرتا رہا ہوں تو میں اس کو سٹرونگلی مسترد کرتا ہوں مطلب ہے ہم یہ کہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ آج نائنٹین بخاری صاحب عمران خان صاحب کے صاحب کا وکیل قاضی فائزہ صاحب کے صاحب نے سیدھے کھڑے ہو گئے ہاں وہ کافی عرصے سے بیمار میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ سدھے ہو گئے کافی عرصے سے وہ تھوڑے بیمار تھے طبیعت ناساز تھی آج وہ سیدھے کھڑے تھے ہاں تو ماشاءاللہ صحت مند لگ رہے تھے تو انہوں نے کہا جی کہ یہ چیزیں میں نے بھی نہیں دیکھی اور انہوں نے آنسانہ نہیں چھوڑا گو اسے میں نہیں آئے انہوں نے صرف فائل سے نکال کے دیا جی کہ دوزار بیس میں آپ کی کوٹ نے نا ہمارا کیس باقی بہت سے کیسز میں کلاب کر دیا تھا چیف جسس نے کہا یہ باقیوں کے ساتھ کیسے لگا پھر نیم خیر نے کہا کہ میں کیسے بتا سکتا ہوں سار یہ تو سپریم کوٹ نے کیا ہے نا میں تو سپریم کوٹ کا معملہ نہیں جانتا یہ تو عدالت بار ہے تو کیس اس طرف چلا گیا لیکن چیف جسس نے شدید برہمی کا اظہار جاری رکھا اور انہوں نے قاسم سوری اسے متعلق ابزرویشن بڑی سخت دیں اور اس کے بعد انہوں نے نوٹس کر دیا قاسم سوری کو کہ آپ وکیل کے ذریعے نہیں خود آپ نے سائن کے ساتھ اپنا بیان اپنا جواب یہاں پہ جمع کروائیں کہ آپ نے اپنا کیس اتنا عرصہ پینڈنگ کیوں رکھوایا آپ نے مینیو پلیٹ تو نہیں کیا ساتھ ریجسٹرار سپریم کوٹ کو بھی نوٹس ہوا ہے کہ تین ہفتوں کے اندر انکوائری مکمل کر کے دیں کہ ان کا کیس باقی کیس میں کلاب کیوں ہو گیا تھا کیونکہ آرڈر کوئی جو ہے نا وہ پوچھ رہے تھے کہ کوئی آرڈر دکھا دیں کہ سورٹر کے دیت کلاب ہوا ہے کوئی سپریم کوٹ کا آرڈر ہے تو وہ آرڈر نہیں بخاری صاحب کے پاس موجود نہیں تھا اب ریجسٹرار انکوائری کریں گے تین ہفتوں کے اندر کہ یہ کیس کیوں فکس نہیں ہوا تھا اور موجودہ ریجسٹرار کریں گے تو آئین شکنی کی بھی بات ہوئی ہے آئین شکنی کا انہوں نے کہا تھی کیوں نہ آپ کے خلاف آئین شکنی کی کروائی یہ نہیں آرٹیکل چھے کی کروائی کیوں نہ شروع کی جائے اس طرف بھی معاملہ گیا ہے اور یہ معاملہ اس سے لنک ہو نہیں رہا تھا لیکن ہو گیا ہے یہ کس طرح مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی ہے آئین شکنی کہ آپ نے جناب ادم اعتماد کا راستہ روکا تھا وہ ایک قائنی پراسس تھا جب ان کے سامنے آیا تھا اس آرڈر میں ہو سکتا تھا اس پہ سپریم کورٹ اپنا فیصلہ دے چکی ہوئی ہے اور بہت سخت فیصلہ دے چکی ہوئی ہے اور اس پہ سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا اور اس میں ایک جج کی رائے تھی کہ اس پہ یہ کاروائی بھی ہو سکتی ہے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا وہ یہی تھا کہ انہوں نے اس کو کل ادم کیا تھا اور آتپاؤں باندھ کے انہوں نے ادم اعتماد انہوں کا کرویا تھا اور وہ بڑا سخت فیصلہ تھا اور عدالتی فیصلہ جب موجود ہو تو اس کے اوپر فیصلہ نہیں آیا کرتا تھا پہلے لیکن آپ کا کیا کہہ سکتے ہیں مطلب ہے اس وقت پھر آج چیف جسٹس قاضی فائزیسا نے آنا لائٹر نوٹ یہ ہمارا جو ایک پوائنٹ آف یو تھا اس کو درست ثابت کیا ہے کہ شاید اس وقت انہوں نے شکوا کیا تھا یا ان کو کوئی گلہ تھا اس وقت کے چیف جسٹس عمرتہ بندیال سے کہ انہوں نے اس ڈپٹی سپیکر کا سمسوری رولنگ کیس کے اندر جو پانچ لاجٹ بینچ بنایا تھا اس میں قاضی فائزیسا صاحب کو شامل نہیں کیا تھا اور جو اپینین انہوں نے وہاں پر دینی تھی آج وہ اس کیس کے اندر دے رہے ہیں لگتا ہے ایسا ہی ہے لیکن وہ والی ججمنٹ ایسی ہے عمرتہ بندیال صاحب کی جس سے جسٹس قاضی فائزیسا ہمیشہ سے اگری کرتے ہیں اس کو کنالج کرتے ہیں اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اس کو آن کرتے ہیں ہمیشہ کہتے ہیں جی کہ سپریم کورٹ نے اس کو غیر آئی نہیں کہنا پڑا اور انٹرفیر کرنا پڑا سپریم کورٹ نے کیونکہ وہ معاملہ وہاں پر رک گیا تھا اب ایک ماہ کے لیے یہ سماد ملت بھی ہوئی ہے قاسم صوری صاحب جو آج کال ویرچول جلسوں میں کہیں سے اُلیے بدل بدل کے سامنے آ رہے ہوتے ہیں کبھی ان کو دیکھتے ہیں تو وہ پتہ نہیں ان کے ویر آباؤٹس کیا ہیں لیکن ایک ماہ کے بعد ان کو سپریم کورٹ آنا پڑے گا انتخابات کے بعد ویسے بھی کافی حد تک معاملات شاید صدر جائیں گے تو پھر ان کے لیے آسانی ہوگی یہاں پہ آنا کیا چیف جسس قاضی فائزی صاحب ان کی سیکیورٹی کو بھی یقینی بنائیں گے کہ ان کو گرفتار نہ کیا جائے یہ بات عمران ریاض کی باری کہے گی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سیکیورٹی یقینی بنائیں تو مات جاتا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کے لیے ریڈ کارپٹ بچھا دیں تو ریڈ کارپٹ تو کاسم سوری کے لیے بھی نہیں بچھنے والا کاسم سوری کو خود ہی سپریم کورٹ آنا پڑے گا اور آگے بتانا پڑے گا کہ میں نے کیس کیوں یہاں فکس نہیں ہونے دیا یہ آپ کاسم سوری کو بتانا پڑے گا مدھا یہ سوال تو بات یہ ہے کہ سیدھی سی بات ہے سر جہاں تک ریپورٹ ریجسٹرار سے طلب کرنے کی بات ہے میں اس کی حد تک تو کنونسٹ ہوں کہ آبیسلی ایک لیپس تو ہوا ہے سپریم کورٹ کے پارٹ پر لیکن اس کا مدہ اب آپ اس پیٹیشنر پر مجھے ایک بات بتائیں ایک پارٹی کو کورٹ کے سامنے انٹیرم ریلیف ملا اس ٹیک کی شکل میں وہ شخص کبھی بھی خود آتا ہے کہ نہیں میرا کیس لگا گیا میرا سٹیک ختم کر دیں آج تک پاکستان کی تاریخ میں کوئی کبھی آیا ہے کبھی کوئی نہیں آتا اس کو ریلیف ملا ہویا وہ کیوں آئے گا تو بس قاسم سوری بھی نہیں آئے تھے لیکن اب یہ جرم بن گیا ہے اور اس جرم پہ ان کے خلاف کاروائی ہوگی کیونکہ چیف جسٹس پاکستان نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ منیپلیشن تھی اور اس پہ آپ بتائیں کہ کیسے کیس نہیں لگنے دیا اور وکیل کو بھی بیچ میں مائنس کر دیا ہے اب عدالت ہوگی اور قاسم سوری ہوں گے اور آمنے سامنے گلنے باتیں ہوں گی اچھا ایک اور مقدمہ ناظرین ایک اور آج سماعت ہوئی ہے پانچ اکنین لاجر بینچ تھا اور کافی طویل سماعت ہوئی ہے کمرہ دارت نمبر ایک میں ہی اور یہ مقدمہ ہے سابق جج شوکت حضی صدیقی صاحب کی برطرفی کا جنہیں اس وقت دوہزار سترہ میں ایک تقریر کی بنیاد پر سپریم جیڈیشن کونسل نے برطرف کرنے کی سفارش کر دی ان کی ریکمینڈ کر دی اور صدر مملکت نے ان کو برطرف کر دیا اب وہ کیس دوبارہ سے ٹیک اپ ہوا ہے پانچ اکنین لاجر بینچ ہے بینچ میں آپ کو بتا دیتے ہیں کہ چیف جسس کے علاوہ جسس امین الدین خان ہے جسس جمال خان مندو خیل ہیں جسس حسن عظر رزوی ہیں اور جسس عرفان سادت ہیں اس سے پہلے کہ سویر رشید صاحب اس کی اوپر اپنا تفسرہ کریں یا آپ کو رپورٹ کریں کہ آج کیا ہوا کمرہ دارت میں یہ بات میں آج آپ کے سامنے وسوک کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ حالی میں سپریم کورٹ میں سندھ سے آئے ہوئے دو ججس صاحبان نے آج چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ کو کافی ٹف ٹائم دیا ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں وہ کس طرح دیا ہے وہ اب سویر رشید صاحب بتائیں گے سر ایک تو بتائیے گا آج سب سے پہلے جنرل فیض حمید صاحب آپ نے ان کا جواب بھی جائزہ لیا ہے رامے صاحب کا بھی پہلے اس کے بارے میں ہمیں بتا دیں کیونکہ جنرل فیض حمید صاحب پر الزامات آئیت کیے تھے شکت عزیز حدیقی صاحب نے اور ان الزامات کو یکسر مسترد کیا ہے انہوں نے اور اس کے جواب میں جو انہوں نے کہا ہے وہ موقف سن لیتے ہیں دیکھیں ایک تو عدیل صاحب یہ بڑے سال سے کئی سال سے یہ معاملہ چال رہا تھا اور جیسے شکت عزیز حدیقی صاحب نے الزامات بڑے ببانگ دول لگائے تھے اس کے بعد پہلا موقع ہے کہ جنرل فیض حمید نے اپنا موقف دیا ہے اور ان الزامات کا جواب دیا ہے اور یہ کل شام کا واقعہ ہے کہ یہ جواب سامنے آیا ہے اور آج یہ پروسیڈنگز کلوز ہو گئی ہیں کہ آج فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے تو مجھے یہ اتنی زیادہ جو ہے نا میں نہیں ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ ایک ہی دن یہ معاملہ مجھ سے کل کسی نے پوچھا ہے شاید آفیس میں پوچھا ہے تو میں نے کہا کہ ابھی کدھر ہوگا ابھی تو انیشل سٹیج ہے تو فیصلہ محفوظ کرنے میں مجھے آج کی پروسیڈنگز کے دورانہ ساری چیز میں کوئی بات شاید اس طرح سے بن نہیں پا رہی تھی کہ اب یہ معاملہ کس طرف جا سکتا ہے اب فیض حمید کے جواب کا کوئی تھارو جائزہ نہیں لیا گیا کورٹ میں جائزہ ہی نہیں لیا گیا سر کوئی جائزہ نہیں لیا گیا خالی یہ اتنا کفی وجہ کہ انہوں نے ڈینائے کر دی ہیں آمد خان نے کہا کہ انہوں نے ڈینائے کر دی ہیں تو اس کی انکوائری سپریم جوڈیشل کونسل میں ہونی چاہیے تھی اب فیض حمید کا جب موقف آ گیا تھا تو اس کے بعد میرا خیال یہ تھا کہ پہلے جو بات یہ ہے کہ اس کیس میں فیض حمید کو نوٹس کرنا میرا نہیں خیال کہ اس طرح سے ضرورت باقی رہ گئی ہوئی تھی اس لیے شاید شوکستی کی سابق نے انہیں فریق بنیا بھی نہیں ہوا تھا عدالت کی خواہش پر ان کو فریق بنیا گیا تھا جس کے بعد عدالت نے ان کو نوٹس کیا تھا اور اب ان کا جواب آ گیا ہے اور اب عدالت آج سارا دن راستہ ڈونڈ رہی تھی کہ اب ان کا جواب تو آ گیا ہے اب آگے کیسے چلیں سپریم جوڈیشل کونسل فیصلہ دے جو گیا مطلب گاڑی کا انجن کھل گیا اب اس کو بند کیسے کرنے ہاں تو اس کو بند کرنے کی طرف راستہ ڈونڈ رہی تھی اچانک انہوں نے کاجی کے فیصلہ محفوظ کر رہے ہیں اب تین چار سوالات پوچھے گئے ہیں فریقین سے کیا سپریم جوڈیشل کونسل کو یہ کیس ریمانڈ بیک ہو سکتا ہے نمبر ون دوسرا کیا انکوائری کرائے بغیر جاج کے خلاف اس کو برطرف کر سکتی ہے کونسل نمبر ٹو تیسرا سوال اس میں یہ ہے کہ جب ایڈمٹ کر لیا گیا وہ تسلیم کیا گیا ہو کہ ہاں وہ تقریر میں نے کی تھی اور آپ پر ریفرنس میں الزام یہ ہو کہ آپ نے اپنے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کی تو جب آپ اس کو تسلیم کر رہے ہیں تو اس کے بعد کیا انکوائری کی ضرورت تھی یا نہیں یہ سوالات ہیں جو رکھے گئے آپ فریقین کے سامنے کے اس کا تیریری جواب دیں اس کا جائزہ لیا جائے گا اور ضرورت پڑی تو عدالت دوبارہ لگے گی ورنہ فیصلہ سنا دیا جائے گا اب فیصلہ کیسے سنا دیا جائے گا اس دوران میرا خیال ہے جو ٹائم دیا گیا ہے دو تین ہفتے کا تین ہفتے کا اس دوران جو ہے نا کافی چیزیں چینج ہو جائیں گی ملک میں ایک تو الیکشن ہو چکے ہوں گے اٹھانی جنرل پتہ نہیں یہ ہوں گے یعنی لیکن اٹھانی جنرل نے جو کام کر دیا ہے کہ انہوں نے ریٹائر جاج کے اوپر دائرہ اختیار ختم کرنے والا سپریم جوٹیشل کونس کا جو فیصلہ تھا جو سپریم کورٹ نے دیا تھا آفیا شربانو کیس اس کے خلاف آج اپیل دائر کر دی اور اس کیس میں جاپٹا نہیں جنرل پیش ہوئے تو انہوں نے کہا یہ کیس ریمانڈ بیک ہونا چاہیے لیکن تب ہو سکتا ہے جب آفیا شربانو کیس کو اوٹرن کیا جائے اس کو کل ادم کیا جائے لہٰذا آپ ہماری اس کیس میں اپیل کو اسی بینچ کے سامنے لگا کہ پہلے اس کو کل ادم کریں پھر اس کیس کو ریمانڈ بیک کریں سپریم جوڈیشل کونسل میں اور وہاں جا کے یہ ایک جو ہے نا وہ اچھا یہاں پر sorry to interrupt you بحث صلاح الدین وہی سینئر وکیل ہیں جو قاضی فائزہ صاحب کے ریفرنس میں قاضی فائزہ صاحب کو بھی پریزنٹ کر چکے ہیں اور حالی میں جو بلے والی ججمنٹ آئی ہے جو آرڈر آیا ابھی تک چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب ہے جو پاکستان تحریک انصاف کو انہوں نے انتخابی عمل سے باہر کیا ہے اس پر صلاح الدین صاحب نے کافی تنقید کی تھی جی بہت زیادہ انہوں نے ٹویٹس پر کافی چیزیں ہیں اور کافی ویلیڈ پوائنٹس انہوں نے ریز کی اب اس کے بعد آج ان کی پہلی اپیرنس تھی چیف جسٹس کی عدالت میں آپ کو نہیں لگا کہ ان کو بیجا طور پر زج کیا جا رہا ہے اور ان کو ٹف ٹائم دینے کی کوشش کی گئی وہ جو چیز دے رہے تھے جو بھی وہ انہوں نے کہہ رہے تھے وہ بولنا شروع دی انہوں نے کہا ہم آپ کی رائے نہیں مانگ رہے ہم کوئی لیگل بات کریں کوئی آئین کی بات کریں انہوں نے کہا جی اس طرح سے ان کو ریسٹور کر دیں اگر ان کو ریلیف دینا ہے تو واپس یہ کونسل میں نہیں جا سکتا اب یہ کانونی بات کر رہے تھے نا کہ واپس نہیں جا سکتا تو چیف جسٹس نے کہا آپ کہتے ہیں جی کہ قوم کو اندھرے میں رکھیں ان کو خالی ریلیف دیتے ہیں یہ چلے مطلب ایک پھر آپ ان سے رائے مانگ رہے ہیں تو یہ میں نے بھی نوٹ کیا تھا کہ بیریسٹر سلاودین ان کے بارے میں وہ اکثر کاغرتے تھے کہ وہ لکی مین ہیں کہ ان کی جوڈیچری کے اندر ہر جگہ بہت زیادہ رسپیکٹ ان کو بڑی توجہ سے سنا جاتا ہے روستم ان کو کافی دیر دیا جاتا ہے اور قابل بھی ہیں اور قابل بھی ہیں اور اسی وجہ سے دیا جاتا ہے ان کے بات میں وزن ہوتا ہے لیکن آج چیف جسٹس نے ان کو بار بار ٹوکا میں نہیں کہتا کہ کوئی زیادتی کیا لیکن ٹوکا بار بار آج فسٹ ٹاف ڈے تھا ان کا مجھے نا وہ یاد آیا سر میں بیٹھے ہوئے تھے میرے ستناصر اقبال صاحب ڈان سے ٹیرنس سکمنی ہمارے نیشن کے تو کوٹ روم میں بیٹھے ہوئے تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے آج وہ یاد آ رہے ہیں سلمان اکرم راجہ اور ساکب نصار صاحب کہ جب پانامہ کیس کے بعد سلمان اکرم راجہ صاحب پیش ہوئے نا تو ساکب نصار صاحب ان کے ساتھ بھی اسی طرح گروہیہ رکھتے تھے کچھ پرسنل ان کا آپس میں تھا کیونکہ پرانے یہ استاد بھی رہے ہیں ان کے تو وہ کافی غصے میں آئے تھے ایک دو دفعہ تو آج بلکل وہی ہم نے دیکھا کاضی فائز صاحب بھی کافی زیادہ پرسنل نظر آ رہے تھے بہرحال یہ تو ایک اور چیز ہے لیکن سر جو مین پوائنٹ جو ہم نے شروع میں بھی بات کی جو دو ججز ہیں سندھ آئی کورٹ آج کے پانچ رکنی بینج میں تین ججز ایسے تھے جو کہ چیف جسٹس کے لیے جن کے ریمارکس کوئی بہت زیادہ پلیزنگ نہیں تھے اس میں ایک تو جسٹس جمال مندو خیل تھے جنہوں نے شروع میں ہی یہ پوائنٹ آٹ کر دیا کہ جی یہ ریفرنس تو صرف تقریر کیا تک تھا کہ آپ نے جو چیز اپنے ادارے کو بتانی تھی کمپلین کرنی تھی وہ آپ نے پبلک میں جا کے کی تو یہ کورٹ آف کنڈاکٹ کی خلاف ورزی ہے اور آپ نے اسے تسلیم کر لیا ہے تو اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے انہوں نے بات کی پھر جسٹس عرفان سادت نے بڑے سخت سوالات اٹھائے اور ان کی تو ٹون بھی بڑی سخت ان کی تو ٹون ہی بڑی سخت انہوں نے کہا جی معذرت کے ساتھ یہ آپ سارے باتیں کر رہے ہیں لیکن اس چیز پر تو سٹیسفائی نہیں کیا گیا جو کورٹ آف کنڈاکٹ کی خلاف ورزی والا معاملہ ہے اس کے اوپر تو آپ نے کوئی ہماری معاملت نہیں کی اور دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو یہ اس طرح کا معاملہ جب سامنے آ جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ ہمیں پورا وقت نہیں دیا گیا موقع نہیں دیا گیا ایمپل اپرچونٹی نہیں دی گئی دو ماہ سے زیادہ آپ کے خلاف کاروائی چلی آپ کے جواب آئے تین دفع جواب ہاں جی ان کو آپ ان کو کنسیڈر کیا گیا اور آپ نے ایڈمیٹ کیا کہ سپیچ ماری ہے تو اس کے بعد کونسل نے اپنا فیصلہ دیا تو اس چیز کے اوپر دعا آپ نہیں آ رہے اس پہ پھر چیف جسٹس ہوئے نا فوراں اپنا وہ چارج لے رہے تھے اور بات آگے چلتی تھی جب جسٹس جمال مندخل بولے تب بھی یہ ہوا جسٹس حسن عزر رزوی نے بھی وہ بڑی بڑی انہوں نے ویلڈ باتیں کی یہ انہوں نے کہا ہے جسٹس حسن عزر رزوی تو بیسیکل ہی آ رہے تھے ایک تو جیسے آپ نے مس کنڈکٹ کی بات کی ہے دوسری جانب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تقریر ہے اس تقریر کے اوپر تو انکوائری کا تک نہیں بنتا وہ ان کا جو مطمئن اظر میں سمجھاؤں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے ایک تقریر کی اور اس تقریر پر ریجسٹرار سپریم کورٹ نے ایک نوٹس بھیجا یا نوٹس میں لائے ریجسٹرار سپریم جوڈیشل کونسل جو سیکٹری کے طور پر کام کرتا ہے اس کی اوپر پھر انہوں نے کام کیا یہ تو تمام فیکٹس ایڈمیٹڈ ہیں آپ بھی ایڈمیٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے تقریر کیا تو اس میں انکوائری کا جواز پیدا نہیں ہوتا چیف جسس قاضی فائز عیساء بظاہر نظر یہ آ رہا ہے بہت سے لوگ تو خیر دبی الفاظ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ چیف جسس شاید سمجھتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ دوبارہ سپریم جوڈیشل کونسل میں آئے جس کے چیرمین بھی چیف جسس قاضی فائز عیساء ہیں اور وہاں پر پھر شاید جواب الجواب ہوگا فیض عمید صاحب کا اور شکت عزیز عدیقی صاحب کا اور وہ جو اس وقت منپلیشن میں تو اس کو موبائنہ منپلیشن بھی نہیں کہوں گا اب تو فیکٹ بن چکا ہے دوہزہ سترہ میں جو منپلیشن ہوتی رہی ہے بدقسمتی کے ساتھ ریسنٹلی بھی اس طرح کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں مگر اس وقت تو وہ تمام چیزیں فیکٹس موجود ہیں چیف جسس شاید یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس کا کردار کوئی اتنا اچھا نہیں تھا اور آج کی کا بہت اچھا ہے یہ بھی ساتھ سمجھتے ہیں دیکھیں یہ تو آج کاسم سوری والے کیس میں بھی ان کا ایمفیسس جو ہے ایک ایسے مقدمے پر ہے جو غیر محصر ہو چکا ہے دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کا اور کہہ رہے ہیں کہ ہم دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کا جائزہ لیں گے مگر دوہزار چوبیس میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر وہ دوسری طرف دیکھیں وہ کیس کھول لیتے ہیں کسی کا وہ چہرہ دیکھ کر غالباً اس کے بعد اس کیس کو سنبھالنا تھوڑا سا ٹف بھی ہو جاتا ہے آج بھی وہ سارا دن یہ پوچھ رہے تھے کہ آپ شوگر صدیقی کیس میں ہم آگے کیسے چلیں بھائی شوگر صدیقی صاحب آپ کے پاس ایک درخواست لائے ہوئے تھے اپیل کہ میرے خلاف جو فیصلہ سپریم جوڈیشل کونسل نے کیا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے آپ نے ان کی درخواست پر سپریم جوڈیشل کونسل کا خالی فیصلہ دیکھنا تھا اس پر اپنا فیصلہ دینا تھا آپ نے کہا اس میں فلانگوں بھی فریق بنا ہو فلانگوں بھی فریق بنا ہو آپ نے وہ رائیتہ اپنے سامنے پھلا لیا تو اب آپ نے اس پر فیصلہ دینا ہے کس دائرہ اختیار میں دینا ہے خاجہ عرس نے تو آپ سے کہا تھا کہ آپ کے سامنے جو معاملہ نہیں ہے آپ اسے پھر سو موٹو لیں تو آپ نے کہا جی پھر سو موٹو آپ سنگھ لیں یا جو مرضی سمجھیں ہم اس میں قوم ہمیں دیکھ رہی ہے قوم تو ہر کیس میں ہی دیکھ رہی ہوتی ہے قوم کا کیا ہے قوم کی رائے کا جو ہے نا میرا حیرت پارلیمان کو زیادہ خیال ہونا چاہیے ججز کو قوم کے لیے جو آئین بنا ہویا اور قانون بنا ہویا ہے اس کے مطابق فیصلہ دے دینا چاہیے چاہے آسمان گر جائے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ سادہ سا اصول ہے انصاف کا آسمان بھی گرے آپ نے انصاف کرنا ہے آپ نے دیکھنا تھا کہ ٹھیک ہے شوکر زیدیکی صاحب کے کیس میں سپریم جوڈیشل کونٹسل نے انکوائری نہیں کروائی آپ ہیلڈ کر دیتے جی کے انکوائری ضروری تھی کہانی ختم آپ نے اپنے سامنے اتنے فریقین بنا لی ہیں انہوں نے جواب دے کے اب آپ کو مشکل میں ڈال دیا ہے کہ جناب یہ ہوا ہی نہیں تھا اب آپ کروائے لیں انکوائری آپ کمیشن آف انکوائری ایکٹ کتا تھا کہ آپ گورنمنٹ کو کہیں گے کہ وہ انکوائری کروائے آپ ڈریکشنز دیں گے ان کو یا آپ سپریم جوڈیشل کونٹسل کو کس اختیار کے دیتے واپس پیجیں گے یا پھر بغیر انکوائری کے خود کیا سے فیصلہ دے دیں گے کہ ٹھیک تھا یا نہیں تو یہ ایک بڑی چیزیں فنس چکی ہیں چلیں بہت بہت شکریہ سویر شید صاحب ناظرین آپ نے سنا کافی جاندائج تجزیہ تھا اور بے باگ قسم کی گفتگو تھی اس میں کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مبالغہ آرائی نہیں تھی فیکچول باتیں ہیں ساری اب دیکھتے ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسا صاحب اس معاملے کو بند کیسے کرتے ہیں جو انہوں نے کھول لیا ہے اور جو نوٹسز کیے گئے جنرل فیض حمید کو برگیڈیر رامے کو ان کے جوابات تو آ چکے ہیں سابق چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ انورکانسی کا بھی جواب آ چکا ہے ریجسٹرار سپریم کورٹ جو اس وقت تھے انہوں نے بھی اپنا ایک تحریری جواب جمع کروا دیا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسا اس پر کیا فیصلہ دیں گے اور کیا وہ فیصلہ متفقہ ہوگا یہ بڑا امپورٹن سوال ہے آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ